پڑھنا ماشاءاللہ اس نظم پڑھنے کے دو فائدے ایک فائدہ کیا یہ دھکنی نظم میں ہے دھکنی اردو کا تو ڈبا اردو پورا ڈبا پورا ڈبا دوسرا فائدہ کیا جہز نہیں لینے کا وعدہ کرنا آپ لوگ ہیں خالی سن کو مزے نہیں لینا بلکہ جہز نہیں لیتے گا تو وعدہ کرنا وہ لاشٹ میں بولتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھک کے فخیران رے بابا بھک کے فخیران رے موڈن فخیران رے بابا موڈن فخیران رے نظرن علی کو شادی کرے با عزت کی برباد کرے با نظرن علی کو شادی کرے با عزت کی برباد کرے با پائیسہ بھی لیئے سننا بھی لیئے غریب کواخہ کون سننا رے تھو تھو بھک کے فقران رے بابا بھک کے فقران رے جب بھی بیٹی جوان ہوتی باپ کے دل پر چٹان ہوتی لینا چھوڑو دینا سیکھو نہیں تو جینا جنگل ہوتا رے تھو تھو بھک کے فقران رے بابا بھک کے فقران رے شادی سے پہلے کمانا سیکھو شادی کے واسطے جمانا سیکھو شادی سے پہلے کمانا سیکھو شادی کے واسطے جمانا سیکھو مرد کی زندگی جینا سیکھو خدا کی نظر میں شان ہوتی رے تھو تھو بھک کے فقران رے بابا بھک کے فقران رے جو رو کے ساتھ میں ٹی وی ہونا رسم بھی ہونا زیور بھی ہونا ہونڈا بھی ہونا بونڈا بھی ہونا پھر بھی موتے رو لنڈا ہوا نارے تھو تھو بھک کے فقران رے بابا بھک کے فقران رے نظرہ نہ لے کو شادی کرے با اپنی عزت آدھی کرے با نظرہ نہ لے کو شادی کرے با اپنی عزت آدھی کرے با پیسہ بھی لیے سننہ بھی لیے اپنے موں کو چننہ لگا لیے تھو تھو بھک کے فقران رے بابا بھک کے فقران رے نوے فقران رے بابا نوے فقران رے نیاشنل فقران رے بابا انٹرنیاشنل فقران رے اب جتے بھی نوجوانہ ہیں آپ لوگاں بغیر جہز کی شادی کرتی ہیں کیا بھئی بغیر جہز کے شادی کرنے والے ہاتھاں اٹھاؤ دیکھیں گے بڑھے ہاتھاں نہیں اٹھانا خالی نوجوانہ اٹھانا بڑھے نہیں اٹھانا تمہارا سب بھی ہو گیا نوجوانہ اٹھانا ما شاہ اللہ اچھا ہاں چھوٹا بچہ بھی اٹھا دالیا ما شاہ اللہ نیچے نیچے کرو اب وہ بڑھے لوگاں دل میں بول لے رہی تمہیں اٹھاؤ رہے میرے بیٹے ہمیں کان سے لینا ہوں ہاں سے لیتی ہیں پیچھے سے گا اب بڑھے لوگاں سے وعدہ لے تو تمہارے بچیاں کی شادی تمہارے بیٹا دان کی شادی بغیر جہز کی تمہیں کرتی ہیں کیا بھئی بڑھے لوگاں ماشاء اللہ اٹھاؤ جی ہاتھ اٹھاؤ جی ہو گئے ہو گئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ اب ایک بہت فکر کی بات بول رہا ہوں سنو یہ ہسنے ہسانے کی بات ہمیں آج معاشرہ ہمارا کوسے لیول کو آیا معلوم ہم لوگاں مارڈرن فقیرہ بھکے فقیرہ ہو کو جہز ایسا لیتی انہیں زندگی میں سود نہیں لیا سوالا تمہارے جہز کا مطالبہ پورا کرنے باپ کو سود خور ہمیں بنا رہی خیر یہ چھوڑو انہیں سود لیا تو گنے گر تمہیں کئی قطعوں سے سود لینے پر مجبور کرے تمہیں دوسری بیماری آج تمہیں جہز کی ڈیمنڈ اتی زیادہ کردہ لے ہمارے مسلم بہنیں مسلمان لڑکوں کو چھوڑکو اپنے کالیج کے ہندو بائی فرنڈوں کے ساتھ بھاگ لیک جگ شادیاں کر رہی اس کے ذمہ دار کون ہمیں ہمارے نوجوانہ اللہ کے واسطے بغیر جہز کے سنت کے مطابق شادی کرنا سیکھو انشاءاللہ ہماری بہنیں غیروں کے گھر کی زینت ہرگز نہیں بنیں گی اللہ ہم نہ سنت پر عمل کرنے والا بنائیں معاشرے سے جہز جیسی ناسور بیماری کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ